سبین صاحب یہ تو ایسی بات ہے کہ جب گانا ان کو چاہیے تو وہ کبھی کبھی تو خود ہی لکھوا لیتے ہیں ان کے سیٹوشن کے مطابق اور کبھی کبھی وہ ایسے ہی بے وقت چلے آتے ہیں کبھی میوزیک روم میں یا کبھی گھر پہ اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے گانا چاہیے یہ گانا چاہیے یہاں پر گانا چاہیے اور سنتے ہیں ہم سے جب کبھی کبھی تو ہم خود ان کو سنا دیتے ہیں جو ایسے گانے جو وہ اس کو ایسے فٹ کر لیتے ہیں جیسے کہ خاص اس فلم کے لیے بنائے گئے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ان کے حساب سے ان کو جیسا چاہیے ویسا ہم گانا بنانے کی کوشش کرتے ہیں چاہے آدھی رات ہو یا کبھی بھی ہو دن ہو یا رات ہو کبھی کبھی ہم پونہ چلے جاتے ہیں ان کے فارم میں جا کے وہ مہا کام کرتے ہیں اور پھر جب کبھی کبھی تو گانا بن جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ٹیلی فون پہ کرشنا بابی جی کو وہ ٹیلی فون پہ سناتے ہیں گانا ان سے اپرو کرتے ہیں جب ان کو بہت پسند آتا ہے تب جا کے ہم فکس کر لیتے ہو گانا بہت خوب بہت خوب اس کا مطلب یہ ہوا کہ راج صاحب کو میوزک اور ریدم کا بہت زیادہ گیان ہے ان کو بہت ہی زیادہ گیان ہے وہ جانتے ہیں کہ کہاں پر کیسا گانا چاہیے اور کیسا ریدم ہونا چاہیے ان کو ریدم بجانے کا بڑا شوق ہے کبھی کبھی تو وہ ہمارے ٹیک کے اندر ڈھولک لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے اکاؤنٹن سے کہتے ہیں کہ میرے کو ٹیک کے سپرٹ پیسے دو